اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ویورز انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم حضرت حود علیہ السلام کا جو بکیا قصہ تھا وہ آج بیان کریں گے انشاءاللہ حیات و مماد پر کس طرح سے یقین کریں پھر ہم نے قوم نوح علیہ السلام کے بعد قوموں کا ایک ایسا دور دوسرا پیدا کر دیا کہ ان میں بھی اپنا رسول بھیجا جو خود انہی میں سے تھا لیکن اس کی پکار بھی یہی تھی کہ اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم انکار سے ڈرتے نہیں اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کی راہ تیار کی تھی اور آخرت کے پیش ناظر آنے سے منکر تھے اور جنہیں دنیا کی زندگی میں ہم نے آسود کی دے رکھی تھی کہنے لگے اس سے زیادہ اس کی کیا حقیقت ہے کہ تمہارے جیسے ایک آدمی ہے جو تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے جو تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کی اطاعت کر لی تو بس سمجھ لو کہ تم تباہ ہوئے تم سنتے ہو یہ کیا کہتا ہے یہ تمہیں امید دلاتا ہے کہ جب مزنے کے بعد محض مٹی اور ہڈیوں کا چورا ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں موت سے نکالا جائے گا کیسی انہونی بات ہے جس کی تمہیں توقع باقی ہے زندگی تو بس یہی زندگی ہے جو دنیا میں ہم بسر کرتے ہیں یہی مرنا ہے یہی جینا ہے ایسا کبھی نہیں ہونے والا کہ مرکز بریف اٹھیں گے پھر کچھ نہیں یہ ایک مفتری آدمی ہے جس نے اللہ کے نام سے جھوٹ موٹ بات بنا دی ہم کبھی اس پر یقین لانے والے نہیں سورة المومنون آیت نمبر اکتیس سے اٹھتیس اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رسول نے دعا مانگی خدایا انہوں نے مجھے جھٹلایا پس تو میری مدد کر حکم ہوا انقریب ایسا ہونے والا ہے کہ یہ اپنے کیے پر شرمسار ہوں گے چنانچہ پھر حقیقتاً ایک ہولناک آواز نے انہیں آ پکڑا اور ہم نے خصوخاشاک کی طرح انہیں پامال کر دیا تو محرومی ہو اس گروہ کے لیے کہ ظلم کرنے والا ہے سورة المومنون آیت نمبر انتالیس سے اکتالیس تک ظلم کا پنجا آج نے اللہ کے پیغام لانے والوں کو جھٹلا دیا جب ان کے بھائی ہود نے ان کو کہا کہ تم کو خدا کا ڈر نہیں میں تمہارے پاس پیغام لانے والا معتبر ہوں سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو اور نہیں مانتا میں تم سے اس پر بدلہ میرا بدلہ اس جہاں کے مالک پر ہے کیا بناتے ہو تم ہر اونچی زمین پر نشان کھیلنے کو اور بناتے ہو کاریگریاں شاید تم ہمیشہ رہو گے اور جب ہاتھ ڈالتے ہو ظلم کا پنجا ہی مارتے ہو سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو اور ڈرو اس سے جس نے تم کو پہنچائی ہر وہ چیزیں جو تم چاہتے ہو پہنچائے تم کو چوپائے اور بیٹے اور باغ اور چشمیں میں ڈرتا ہوں کہ تم پر ایک بہت بڑے دن کی آفت سے وہ بولے ہم کو برابر ہے تو نصیحت کرے یا نہ کرے اور کچھ نہیں ہیں یہ باتیں مگر عادت ہے اگلے لوگوں کی اور ہم پر آفت آنے والی نہیں پھر اس کو جھٹلانے لگے تب ہم نے اس کو غارت کر دیا اس بات میں البتہ نشانی ہے اور ان میں سے بہت سے لوگ ماننے والے نہیں اور تیرا رب ہی زبردست رحم والا ہے سورة شعرہ آیت نمبر ایک سو تئیس سے ایک سو چالیس صوب و عاد تھے وہ تو غرور کرنے لگے ملک میں ناحق اور کہنے لگے کون ہے ہم میں سے زیادہ زور و قوت میں کیا دیکھتے نہیں کہ اللہ جس نے ان کو منائے وہ زیادہ ہے ان سے زور میں اور تھے ہمارے نشانیوں کے منکر پھر بھیجی ہم نے ان پر ہوا بڑے زور کی وہ کئی دن جو مسئیبت کے تھے تاکہ چکھائیں ان کو رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں اور آخرت کے عذاب میں پوری رسوائی ہے سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر پندرہ و سولہ اور یاد کر آدھ کے بھائی کو جب ڈرائیا اس نے اپنی قوم کو احقاف میں اور گزر چکے تھے ڈرانے والے اس کے سامنے سے اور پیچھے سے یہ کہتے ہوئے کہ بندگی نہ کرو کسی کی اللہ کے سوا میں ڈرتا ہوں تم پر آفت سے ایک بڑے دن کی بولے کیا تو آیا ہے میرے پاس کے پھیر دے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے سو لے آ ہم پر جو وعدہ کرتا ہے اگر ہے تو سچا کہا یہ خبر تو اللہ ہی کو ہے میں تو پہنچا دیتا ہوں جو کچھ بھیج دیا ہے میرے ہاتھ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نافرمانی کرتے ہو پھر جب دیکھا اس عبر کو سامنے آیا ہوا اپنی آلیوں کے تو بولے یہ عبر ہی ہمارے اوپر برسے گا کوئی نہیں یہ تو وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے ہوا ہے جس میں عذاب ہے دردناک اکھار پھینکے ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے پھر کل کے دن رہ گئے کہ کوئی نظر نہیں آتا تھا سوائے ان کے گھروں کے یوں ہم سزا دیتے ہیں گناہدھاروں کو اور ہم نے مقدور کر دیا تھا ان کو ان چیزوں کا جن کا تم کو مقدور نہیں دیا اور ہم نے ان کو دیئے تھے کان اور آنکھیں اور دل پھر کام نہ آئے کان ان کے اور نہ آنکھیں ان کی اور نہ دل ان کے کسی چیز میں اس لئے کہ منکر ہوئے تھے اللہ کی باتوں سے اوڑ پڑی ان پر جس بات سے وہ ٹھٹھا کرتے تھے سورہ احکاف آیت نمبر اکیس سے چھوڑیس اور جب قوم آج پر ہم نے ان پر منور حاضی چلائی جس چیز سے ہو کر گزرتی اس کو وہ سیدھا ہڈی کی طرح چورا کیے بغیر نہ چھوڑتی سورہ ازاریات آیت نمبر اکتالیس بیاریس جھٹلایا آد نے پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا کھڑ کھڑانا ہم نے بھیجین پر ہوا تند ایک نہوست کے دن جو ٹلنے والی نہ تھی اکھاڑ پھینکا لوگوں کو وہ یا وہ جڑے ہیں کھجور کی اکھڑی پڑی پر کیسا عذاب رہا میرا عذاب اور میرا کھڑ کھڑانا سورة الکمر آیت نمبر اٹھارہ سے اکیس اور وہ جو آج تھے سو برباد ہوئے سناٹے کی ہوا سے کہ نکلی جائے ہاتھوں سے مقرر کر دیا اس کو ان پر سات دن رات آٹھ دن لگاتا پھر تُو دیکھے کہ وہ لوگ اس میں بچڑ گئے گویا وہ جڑے ہیں کھجور کی پھر تُو دیکھتا ہے کوئی ان میں بچا ہوا سورة الہاق کا آیت نمبر چھے اور آٹھ تُو نے دیکھا کیسا کیا تیرے ارم کے ساتھ جو تھے بڑے ستونوں والے کہ ان جیسی چیز سارے شہروں میں نہیں بنائی گئی سورة الفجر آیت نمبر چھے اور آٹھ محترم ویور یہ ساری وہ قرآن جید کی آیات ہیں جس میں قوم آج پر آنے والے عذاب اور ان کے جو بھی سردائیں دی گئی تھے اس کا بیان کیا گیا ہے شداد کی جنگ حضرت عہود علیہ السلام کے زمانے میں ہی شداد نے زمین پر جنت بنائی تھی زبردست عسکری قوت سلطنت کی وسط اور مال و دولت کی فراوانی نے شداد کو غرور و گھمڑ میں مفتلہ کر دیا تھا اس کے تخت کے دونوں جانب دو گدھ پر پھیلائے ایستادہ تھے کبر و نخوت اور ظلم و ستم میں بدمس شداد کا تخت سونے چاندی اور ہیرے جوہرات سے مرسہ تھا حضرت عہود علیہ السلام کی دعوت کی خبریں جب عام ہوئی اور عمائدی نے سلطنت میں دربار میں اس کا تذکرہ کیا تو شداد نے حضرت عہود علیہ السلام کو دربار میں بلایا سرداران قوم اور روسائے شہر کے دمیان جب آپ علیہ السلام نے دعوت حق پیش کی تو شداد نے پوچھا اگر ہم تمہاری بات مان لیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا حضرت عہود علیہ السلام نے کہا تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ بحشت کے باغ عطا کرے گا جہاں لطف و کرم کی بارش ہوگی پھر آپ نے شداد کے سامنے جنت کا نقشہ بیان کیا شداد نے کہا تم ہمیں جس بحشت کا لالچ دیتے ہو ایسی جنت میں خود بنا سکتا ہوں مجھے تمہارے رب کی بنائیویں جنت کی کوئی ضرورت نہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرائم کردہ بس سائل کو اس نے استعمال کیا اور تعمیر و تذین کا بہترین نمونہ ایک باغ بنوایا جس میں ہر وہ خوبی جمع کر دی گئی تھی جو جنت سے متعلق وہ سن چکا تھا بتایا جاتا ہے کہ یہ باغ سنعہ اور حضر موت کے درمیان تھا اور رقبے کے لیال سے ایک بڑے شہر کے برابر تھا جس میں عظیم امارتیں چشمیں نہریں اور باغات تھے اس کا نام عرم تھا جب یہ شہر تیار ہو چکا اور شداد اپنے عمرہ اور روسہ کے حمرہ اس کو دیکھنے کے لیے گیا اسی وقت گھٹا چھا گئی اور شداد اسی عالم میں ہلاک ہو گیا وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل نہیں ہوا شداد کی دعا روایت ہے کہ شداد نے اللہ سے دعا مانگی اے میرے اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میں خدا نہیں ہوں پاکی اور بڑائی آپ ہی کو زیب دیتی ہے لیکن میں خدای کا دعویٰ کر چکا ہوں یا اللہ آپ نے جہاں اتنا زیادہ نمازہ ہے میری تجاوی تبول کر لے کہ موت میری مرضی کے مطابق آئے اس نے کہا کہ جب موت آئے تو میں کھڑا ہوں نہ بیٹھا ہوں سوتا ہوں نہ جاگتا ہوں چھت کے نیچے نہ ہوں سواری پر نہ ہوں نہ زمین پر غرض کے شداد نے دعا میں ہر وہ بات شامل کر دی جو اس کے خیال میں سے موت سے نجات دلا سکتی تھی اللہ تعالی نے اس کی دعا قبول کر لی جب وہ جنت دیکھنے کے لیے آیا تو گھوڑا کھڑا ہو گیا جب کوئی ترکیب اس کو جنت کے اندر لے جانے کی نہیں رہی تو جنت کے منتظمین کے مشورے پر شداد کو گھوڑے سے اتار لیا گیا اس حالت میں کہ اس کا ایک پیر رکاب میں تھا اور ایک پیر غلام کی ہاتھ پر ملک اور موت نے اس کی جان نکال لی اس کام سے فارغ ہونے کے پاس حضر عزیلہ اسلام نے اللہ کے حضور آجزی کی اے بادشاہوں کے بادشاہ اللہ اگر شداد کو اتنی مولت دے دیتے کہ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لیتا تو آپ کی خدای میں کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ نے عزیلہ اسلام سے پوچھا تم جانتے ہو یہ کون شخص ہے زمین کی طرف دیکھو اسرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ سمندر میں بحری جہاز پر قضا قتل و غارت گری کر رہے ہیں اللہ تعالی نے اس وقت حضر عزیلہ اسلام سے فرمایا کہ اس شیر خوار بچے کو تختے پر لٹاکا سمندر میں چھوڑ دے اللہ تعالی نے فرمایا یہ وہ بچہ ہے جس نے خدای کا دعویٰ کیا ہے اور جنر بنائی ہم نے اس کی حفاظت کی اسے بسائر عطا کیے بادشاہ بنایا اور اس نے حمد و سپاس اور شکر کرنے کے بجائے خدای کا دعویٰ کیا ہے حکمت حضرت حود علیہ السلام نے چار سو باسٹ سال عمر پائی روایات کے مطابق حضرت حضر موت کے مسجد کی حصے میں شہر تریم کے قریب وادی برہوت میں آپ کا مزار ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ کی قبر حضر موت میں قصیب احمر سرخ ٹیلہ پر ہے اور اس کے سنہانے جاؤں کا درخت ہے گرد باد گرد باد ہوا کی آندھی یا توفان کو کہتے ہیں اس میں گردش کرنے والی ہوا کی رفتار تین سو میل فی گھنٹہ ہوتی ہے ایک سمسے میں چلنے کے رفتار پچاس میل فی گھنٹے تک ہوتی ہے یہ توفان اتنے شدید ہوتے ہیں کہ مکانوں کی چھتیں اڑ جاتی ہیں پکے مکانات زمین بوس ہو جاتے ہیں بڑے بڑے ٹریلرز کو یہ ہوایں میلوں دور ٹھیک دیتی ہیں جانوار گائے بھینس ہاتھی موٹ بھی اس میں اڑ جاتے ہیں اس توفان میں بجری یا پتھر راکٹ کی رفتار سے حرکت کرتے ہیں اس کی ضد میں آنے والی ہر شیئے درہم برہم ہو جاتی ہے اور جاندار ملبے میں دب کر ہلاک ہو جاتے ہیں ان توفانوں کے ساتھ اکثر بارش بھی ہوتی ہے جس سے مٹی کیچر میں تبدیل ہو جاتی ہے بعض توفان کڑک اور بجلی کی چمک یعنی راد و برک کے ساتھ آتے ہیں بجلی کی چمک اتنی شدید ہوتی ہے کہ بجلی گرنے سے بہت بڑے بڑے محل اور درخت زمین بوس ہو جاتے ہیں اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایک توفان میں پچاس سے سو مرتبہ بجلی چمکتی ہے زیادہ تر فلیش بادلوں کے اندر ہی بنتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں ان کا دورانیا چند سیکنڈ ہوتا ہے بڑے فلیش کا دورانیا آٹھ سیکنڈ ہوتا ہے اس کی موٹائی تقریباً ایک انگلی کے برابر ہو سکتی ہے لیکن لمبائی کئی میل ہوتی ہے متوسط درجہ کے توفانے بعد دوبارہ میں دس ایٹم بم کے برابر طاقت ہوتی ہے اور بجلی کے ایک فلیش میں اتنا کرنٹ ہوتا ہے کہ چھوٹے شہر میں ایک سال کی بجلی کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں ایک فلیش میں تقریباً تین ہزار ایمپیئر کرنٹ ہوتا ہے اور اس کا فلو ساٹھ ہزار فورن ہائٹ تک پہن جاتا ہے جو کہ سورج میں پیدا ہونے والی گرمی سے بھی زیادہ ہے درجہ حرارہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوا کی رفتار آباد سے زیادہ ہو جاتی ہے قوم آدھ جہاں آباد تھی یہ علاقہ ایک طرف یمن اور حضر موت سے ملتا ہے اور دوسری طرف اس کے آقب میں ربع زوالی کا سہرا ہے یوروی محققین کی تلاش کے نتیجے میں اس علاقے میں بہت سے شہاب ساقب دریافت ہوئے ہیں کرین کا یاس یہی ہے کہ قوم آدھ پر جب عذاب نازد ہوا تو سردیوں کا زمانہ تھا ایک بہت بڑا شہاب ساقب اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے شہاب ساقب قوم آدھ کی رہائش سے کچھ فاصلے پر گرے جس سے بہت زلزلے زبردست زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے گرد و غبار اٹھنے لگا گھروں میں سوئے ہوئے لوگ زلزلے کی آوازوں سے گھروں سے نکل کر میدان میں آ گئے شہاب ساقب شہاب ساقب جب زمین کی فضاء میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے ہوا میں رگڑ کھانے کی وجہ سے یہ جلنے لگتے ہیں بہت چھوٹے شہاب ساقب اکثر جل کر ہوا ہی میں ختم ہو جاتے ہیں اور زمین تک نہیں پہنچ دیا البتہ بہت بڑے شہاب ساقب زمین تک پہنچ جاتے ہیں جن کے گرنے سے شدید دھماکہ ہوتا ہے دھماکے سے زلزلے کی کیفیت پیجا ہو جاتی ہے یہ شہاب ساقب کئی دنوں بعد تھنڈے ہوتے ہیں شہاب ساقب میں شدید حرارت کی وجہ سے ہوا گرم ہوگا جب اوپر اٹھتی ہے تو زمین پر ہوا کا دباؤ کم ہو گیا زمین میں خلا بڑ گیا یہ دباؤ اتنا کم تھا کہ ہوا بہت تیزی کے ساتھ جگہ کو پر کرنے کے لئے خلا میں داخل ہو گئی چونکہ یہ واقعہ سردیوں میں پیش آئے تھا اس لئے سرد ہوایں زیادہ چلی شہاب ساقب کو تھنڈا ہونے میں ایک ہفتے زیادہ وقت لگتا ہے اس لئے یہ سرد ہوا سات دن اور آٹھ راتوں تک چلتی رہی قوم آتھ کی لوگ بہت تندرست و تونار بڑے جسیم تھے خوف زدہ لوگوں نے جب گھروں میں جانا ہو چاہا تو ہوا نے انہیں پٹھا پٹھا کر مار دیا ان کی ہڈیاں خجور کے بکھرے ہوئے تینے کی طرح ہو گئیں پھر پکڑا ان کو چنگار نے تحقیق پھر کر دیا ہم نے ان کو غصہ سو دور ہو جائیں گناہگار لوگ سورة المومنین آیت نمبر اکتالیس محترم ہی ورز اللہ تعالی کی دانائی بزرگی قدرت و رحمت اور اللہ تعالی کی صفات ہر انسان کے لئے بصیرت کا سرچشمہ ہے اللہ تعالی خالق ہیں ساری کائنات کے حاکم اور رب ہیں حیات و مماد کا نظام اس طرح قائم ہے کہ زمین کا ہر ذرہ اور آسمانوں کی تمام مخلوق پر اس کی حکمرانی ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے ہر چیز اور ہر مخلوق اس کی محتاج ہے وہ خود ہی تخلیق کرتا ہے اور خود ہی اسباب و وسائل فرام کرتا ہے بطن مادر میں پہلے مرحلے سے پیدائش تک اور پیدا ہونے کے بعد سے لڑکپن جوانی بڑھاپے اور مرنے تک خود ہی حفاظت کرتا ہے خود ہی زندگی عطا فرماتا ہے مخلوق کے عیب چھپاتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے لیکن جب کوئی قوم فرد اس کی مملکت میں فساد برپا کرتی ہے تو پہلے اس کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنے برگزیدہ بندے بھیجتا ہے انہیں پیغمبری اور اپنے قرب سے نوازتا ہے اور پھر لوگوں کی ہدایت کے لیے انہی لوگوں کے درمیان راہ حق کی تبلیغ کے لیے مقرر فرما دیتا ہے جب لوگ سرکشی میں سر سے پیر تک ڈوب جاتے ہیں اور شرک سے باز نہیں آتے تو انہیں اپنے فرستادہ بندوں کے ذریعے انجام کی خبر دیتا ہے شداد کی جو روایت بیان کی گئی ہے اس کی کوئی سند ہمیں نہیں ملی لیکن اس میں اللہ کی ربوبیت اور عظمت کی شان پوری طرح جلوہ گر ہے نوزائدہ بچہ سمندر میں کس طرح زندہ رہا سمندر کے کنارے آ کر کس طرح بڑا ہوا بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وسائل کہاں سے ملے کس طرح فوج اور لشکہ تیار ہوئے ایسے بچے نے جس کی اللہ نے حفاظت کی سمندری لہرہ اور ویل مشتی سے بچایا اس کو طاقت دی اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اللہ کی بادشاہی میں ہی رہتے ہوئے اللہ سے بغاوت کر کے عذاب کا مستحق ٹھیرا محترم ویور حضرت حیود علیہ السلام اور قوم عادت کا یہ جو واقعہ ہے یہ ختم ہوا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت سالح علیہ السلام کا واقعہ کو بیان کریں گے امید ہے کہ آپ ان کو اپنے فارغ وقت میں آڈیو صورت میں بھی سن سکتے ہیں سن رہے ہوں گے اسی طرح سے اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور پہلی دفعہ سے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے انشاءاللہ یہ پوری کتاب اسی طرح سے بقتن فوقتن تمام انبیاء اکرام کے واقعات اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں موجود حکمتیں بیان کی جائیں گی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ